ہوں گا کہ آئیں اور اپنے کلمات سے لوگوں سے ہوا گئے دیگر اہدہ دائران یونین ممبران کابینہ دوستو یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم اس جلسے کے ذریعے محمد ان انگلو اورینٹل کالیج ایمیو کالیج کو یاد کر رہے ہیں اس کی زندگی اس کالیج کی اٹھارہ سو پچھتر میں شروع ہوئی جب سکول بنا اور اٹھارہ سو ستتر کالیج کی بنیاد پڑی اتھارہ سو ستتر اور انیس سو بیس میں جب ایمیو ایکٹ پاس ہوا تو اس کے بعد انیس سو اکیس میں وہ علیہ گا مسلم یونیورسٹی میں منتقل ہو تو اس کی یہ زندگی ہے تین تالیس سال کی لیکن ہمارے لیے اس کے ورسل کو اس کے ہریٹیج کو یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے ہمارے سامنے بھی ایسے ہی مسائل ہیں جو اس وقت بھی تھے ہمیں دیکھنا ہے کہ اُس زمانے میں ان کو کس طرح حل کرنے کی کوشش کی ہے عقیدت مندی سے نہیں بلکہ ریالزم سے اصلیت میں کیا ہوئی اس لئے یہ موقع قصیدہ خانی کا میں نہیں سمجھتا ہوں بلکہ یہ موقع ہے کہ ہم دیکھیں کہ اُس زمانے میں کیا دقتین تھیں کیا مشکلات تھیں اور ایمیو کالج نے کیا رول ادا گیا میں سید احمد خان صاحب کے بارے میں تو یہاں سب ہی لوگ جانتے ہیں سر سید کے بارے میں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس کی تشکیل سے پہلے سید احمد خان کے جو غیالات میں تبدیلی آئی وہ ایمیو کالج کی تشکیل اور اُس کی ترقی کو سمجھنے کے لئے بہت اہم اٹھارہ سو ستاون تک سر سید انگریزوں سے بہت سے چیزیں سیکھیں انگریزوں کی سرویس میں تھے لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ قرآن تخیل میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد ان کی یہ رائے بدلتی چلی آپ کو جیسا معلوم ہے اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اپنے قلم سے خود لکھتے ہیں کہ میں نے باغیوں کو دھوکا دیا ہندو زمیداروں کو مسلمانوں کے خلاف اشتال دلائے اور آخر میں لکھتے ہیں اپنے رسالے میں کہ ہندوستان کے سب لوگوں نے بغاوت کی تھی ان کو سازات ٹھیک مل رہی ہیں لیکن اسی کے ساتھ اسباب بغاوت ہند بھی لکھی دوسرا ان کا رسالہ جس میں انہوں نے ہندوستان کی لوگوں کی تکلیف جو تھی خاص طور سے اس علاقے کی ان تکلیفات کو بیان کیا اور یہ کہا کہ اس لیے یہ بغاوت ہوئی تھی تو انگریزوں کو اصلاح کرنا چاہیے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہیں دو ان کی رائے تھیں کہ انگریزوں سے پوری وفاداری ہو اور اسی کے ساتھ انگریزی حکومت میں اصلاح ہو اس زمانے کے لیے یہ بھی ایک بڑی بات تھی اس کے لیے بھی حمد چاہیے تھی کہنے کی اس میں کوئی شک نہیں پھر ان کو یہ خیال ہوا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے اپنے تخیل کی اصلاح اور وہ ایک حصائے جسے ہم بھول جاتے ہیں جہاں وہ میور کے جو بائیگرفی تھی جو سوانِ حمری تھی رسول اللہ کے اس کے انہوں نے نکتہ چینی کی اور اس کے خلاف وہ بڑی مشکل چیز تھی کیونکہ میور صرف عربی معاخضوں کی بنا پر اس نے پوری بائیگرفی لکھی ہے کوئی عیسائی معاخض نہیں تھا اس کا تو اس میں اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا لیکن ایک طرف یہ ان کا فرنٹ تھا مورچہ تھا دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ عیسائیوں کے ساتھ اور اسی لئے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اس لئے مسلمان انہوں نے بائیبل میں تحریف ہوئی ہے اس کی مخالفت کی اس کو کرٹیسائز کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسے رسالے لکھنے شروع کیے جس سے مسلمانوں کے جو پرانی عقیدے تھے بہت سے ان کی انہوں نے مخالفت کی اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا بہرحال یہ ایک امپورٹن چیز ہے جو ہمارے ایم ایو کالج کی بنیاد پڑھنے سے پہلے ہوئی اس میں سب سے ضروری وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں انگریزی تعلیم ہونا چاہیے مسلمان انگریزی تعلیم میں بہت پیچھے تھے میں صرف آپ کو دو آکڑے دینا چاہتا ہوں اٹھارہ سو بیاسی میں حالانکہ مسلمانوں کی تعداد اس ملک میں کوئی چوبیس فیصدی تھی لیکن صرف ساڑھے تین فیصدی لڑکے کالج میں تھے جو مسلمان تھے کالج میں جتنے لڑکے تھے اس میں صرف ساڑھے تین فیصدی مسلمان لڑکے طلبہ تھے اور سکولوں میں دس فیصدی سے بھی کم تھے نو نائن پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھے تو آپ کی چوبیس فیصدی پاپیولیشن ہو اور آپ کالج میں چار فیصدی سے بھی کم ہو اس وقت میں جب مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی زمینیں تھیں یوپی میں بڑی بڑی زمیداریاں تھیں تیس پرسنٹ زمین مسلمان زمیداروں کی تھی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ غربت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو سید احمد خان نے یہ ضروری سمجھا کہ یہاں کے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنا چاہیے انگریزی تعلیم سے یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف وہ نوکری میں انہیں ملے بلکہ یہ بات بھی ہے کہ اس سے نئی طور سے وہ سیکھنا سوچنا سمجھیں جسے ہمارے ہاں معقولات اور منقولات میں فرق کہتے ہیں منقولات سے ہٹ کے معقولات میں آئے تو اس لئے انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ یہاں انگریزی تعلیم ہونا چاہیے اس میں ان کی مخالفت دو تین سیکشن سے ہوئی ایک سیکشن تو وہ تھا جسے بعد میں دیوبندی کہا گیا اور انہوں نے سجد احمد خان نے بھی دیوبند پر ویسے حملے کیے ایسا کرٹیسن کیا جیسا دیوبندی ان پر کرتے تھے کہ کوئی دیوبند چلا جائے گا تو یہ سمجھئے کہ زندگی میں بیکار رہے گا اس کا کہیں کوئی کام نہیں ملے گا تو وہ تو وہ ایک سکول تھا مسلمان علماء کا جو کسی طرح انگریزی تعلیم کے لئے نہیں تیار تھے لیکن ایک بڑا سیکشن مسلمانوں کا تھا اور اسے نہیں بھولنا چاہیے جو انگریزی تعلیم کو چاہتے تھے کہ ہو لیکن دینیات کے ساتھ ہو پرانے عقائد بھی رہے اور انگریزی تعلیم بھی ہو اس کی بھی مثالیں موجود تھیں بہت سے کالج بنے تھے بنگال میں جہاں ہندو دھرم کو بھی چکھایا جاتا تھا اور انگریزی تعلیم بھی ہوتی تھی بعض ایسے کالج تھے جہاں صرف انگریزی تعلیم ہوتی تھی یونیورسٹیاں بن چکی تھیں کالکٹا یونیورسٹی بامبے اور مدرس یونیورسٹی اٹھارہ سو اٹھاون میں بن چکی تھیں تو یہ لوگ سید احمد خان کے اس کے مخالفت تھے کہ وہ ایک نظریاتی بحث اس میں کیوں لگا رہے ہیں بھئی انگریزی تعلیم دیجئے اس کے ساتھ دینیات بھی کیجئے تیسرا ایک اور سیکشن تھا جیسے آپ ہم بھول جاتے ہیں جو سید احمد خان کے ساتھ دوسری وجہ سے تھا چھوٹا تھا لیکن امپورٹنٹ تھا وہ موجودہ تعلیم کو اسلام ہی کی تعلیم کے سمجھتے تھے کہ اسلام ہی نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ بن جائیں وہ جو معقولات کی روایت ہیں مسلمانوں میں جیسے بھول جاتے ہیں منقولات کے خلاف اس کے وہ ان روایت کا اثر تھا ان پر ایک جگہ چریہ کوٹ آزمگر کے پاس وہ اس کے لئے خاص طور سے مشہور تھا یہ علماء وہاں کے سنسکت اور ہبریو دونوں پڑھتے تھے اور عربی بہت اچھی تھی ان کی اور اس میں انعیت رسول چریہ کوٹی ایسے تھے جن کا سرسید پر کافی اثر تھا وہ انگریزی تعلیم سے ان کا اثر نہیں تھا بلکہ جو اسلام میں ایک روایت ہے معقولات کی اس کا ان پر اثر تھا تو یہ مختلف سیکشنز تھے جو انگریزی تعلیم چاہتے تھے لیکن سرسید سے ان کو اختلاف تھا چریہ کوٹی علماء کے میں معقولات کے تو ساتھ تھے لیکن وہ سرسید کی جو ان کا انٹرپیٹیشن پران شریف کا تھا اس کے ساتھ نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سرسید کا ساتھ دینا چاہیے چنانچہ جب ایم او کالج پہلے سکول اور پھر کالج قائم ہوا تو آپس میں بحث ہوئی کہ یہاں دینیات کیا رہے گی اور آخر میں یہ جب ظاہر ہو گیا کہ چندہ مسلمان اسی وقت دیں گے جبکہ دینیات میں سید احمد خان کا کوئی دخل نہ ہو تو وہاں یہ تاکیہ آ گیا کہ دینیات کے سیکشن میں سید احمد خان کا کوئی دخل نہیں ہو اور پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ شیعوں سے کوئی خاص پریشانی نہیں تھی سنیوں سے زیادہ تھی تو برحال یہ بڑا کامپرمائز ہوا ہے ایم او کالج میں کہ دینیات کا سیکشن الگ رہے گا مسلمان لڑکوں کو دینیات پڑھنا ہوگی ہندو لڑکے اس سے بری رہیں گے باقی سب ایڈوکیشن انگریزی کی تو دو چیزیں اس میں سوال آتا ہے کہ استاد کہاں سے آئیں گے اور طالب علم کہاں سے آئیں گے سب سے پہلے تو یہ ظاہر تھا کہ استاد اگر آپ انگریزی میں تعلیم دیتے ہیں تو زیادہ تر انگلنڈ ہی سے آ سکتے ہیں بنگول موجود تھا لیکن بنگول میں خود اتنی اوپننگز تھیں اتنے کالج تھے کہ بعد میں چکرورتی صاحب یہاں آئے جن کا میں ذکر کروں گا لیکن شروع میں تو پورا تو سٹاف زیادہ تر انگریزوں کا تھا ان کی تنخواہیں بھی زیادہ تھیں اس لیے طلبہ پہ فیس بھی زیادہ تھیں اس لیے طلبہ کا بھی کامپوزیشن یہ تھا کہ صرف رعوسہ کے بیٹے یہاں آکے پڑھ سکتے ہیں تو آج کل جو یونیورسٹی کی حالت ہے وہ ایم او کالج کی حالت نہیں تھی جب تک آپ کے متمول والدین نہ ہو اور اگر آپ یہاں دیکھیں کہ سرسید انسٹیٹیوٹ میں تو خط ہیں سرسید کے نام کے میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں دو نوکر بھی ساتھ کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا صاحب نوکر آپ کو ہم نہیں رکھ سکتے ہمارے خود بیرر ہیں وہ دیکھیں گے آپ بیٹے کو بھیج دیجئے تو اگر انیس سو تک سکول اور کالج ملا کر چار سو ستاون لڑکے تھے جن میں تین سو بیانوے ہندو تھے چونسٹھ ہندو تھے تین سو بیانوے مسلمان تھے زیادہ تر بارڈنگ ہاؤس میں رہتے تھے ایک لڑکے کا نہیں پتا جو چار سو چھپن بنتے ہیں دونوں ہندو مسلمان ملا کے کیا وہ لا مذہب تھا چار سو ستاون کیسے ہو گئے لیکن بہرحال یہ ریشو تھا زیادہ تر بارڈنگ ہاؤس میں رہتے تھے کیونکہ سرسید نے دیکھا تھا کہ انگلستان میں جو آکسفورڈ اور کیمرج یونیورسٹی کے کالجز ہیں وہ بارڈنگ کالجز تھے وہاں لڑکے رہا کرتے تھے یہ جو انگریز استاد آئے ہیں تو یا تو اتفاق تھا اپنے اتفاق تھا یا سرسید اور سید محمود جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے بہت اچھی طرح سے سیلیکشن کیا کہ وہ لوگ کافی قابل تھے اور اپنے ملک میں واپس جا کے بھی قابل ثابت ہوئے تھے مثلاً والٹر ٹومس والٹر آرنلڈ آئی یہاں 1888 میں 1898 تک رہے دس سال یہ سنسکرٹس تھے لیکن انہیں عربی میں دلچسپی ہو گئے یہاں آ کر تو انہوں نے پھر پریچنگ آف اسلام کتاب لکھی جو بہت مشہور ہے جس میں ایک طرح سے اسلام کی تعلیمات ہیں وہ انگریزوں کے لئے بیان کی گئیں وہ ظاہر خود عیسائی تھے لیکن بہت ہی فیرلی انہوں نے اس کو بیان کیا پھر وہ بڑے عربی میں سکولر ہو گئے اسلامی سٹڈیز میں چلے گئے انگلنڈ وہ واپس گئے لاہور ہوتے ہوئے لاہور میں وہ دن کئی دن رہے اٹھارہ سٹھانوے میں آچھا لے گئے پھر انگلنڈ گئے انگلنڈ میں جب انیس سو بیس میں سکول آف اورینٹل سٹڈیز بنی تو وہ اس کی ڈیریکٹر جو ایک بہت بڑا رتبہ آدھا تھا دوسرے والٹر ریلے تھے ابھی میں انگریزی میں انگریزی کا ایک طالب تقریر کر رہے تھے وہ ان والٹر ریلے کو کوئن الیزبیت کے زمانے میں والٹر ریلے تھے ان سے کنفیوس کر گئے کہ بڑے سیاستدان تھے وہ سیاستدان نہیں تھے والٹر ریلے وہ انگریزی پڑھانے یہاں آئے تھے اور اٹھارہ سو پچاسی اور اٹھارہ سو ستاسی تک رہے یہاں رولے سٹائے بھی ان کے نام سے ہے اور وہاں آکسفورڈ میں جا کر وہ پروفیسر ہوئے انگلنڈ میں تو یہ دونوں کافی بڑی ہستیاں تھیں جو اس وقت یہاں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ یہاں پڑھا رہے تھے تو پڑھائی کا لیول کیا ہوگا تھیوڈور بیک یہاں آئے تھے اٹھارہ سو اسی میں اور وہ پھر پرنسپل ہوئے یہاں کے کالج کے سرسید کے انتقال اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہوا اسی کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا لیکن وہ سرسید کے بڑے معتقدین میں سے تھے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سرسید پر ان کا بہت اثر ہو گیا ہے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سرسید پر ان کا بہت اثر ہے اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بیک سرسید کے بلکل غلام ہو گئے ہیں لیکن جہاں تک کالج کے انتظام کا تعلق ہے ان کے تھیوڈور بیک کی تعریف کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کا بہت اچھا مینجمنٹ کیا جہاں تک ان کی سیاست ہے وہ اس وقت ہمارے لئے اس وقت میں اس میں نہیں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اب یہ جو انگریز یہاں تعلیم دے رہے تھے اور ان کا اپنا کلچر تھا اور وہ یہ دیکھ کے آئے تھے کہ انگلنڈ میں کیسے تعلیم دی جاتی ہیں استادوں اور طلبہ میں خلیج نہیں ہوتا آپس میں جملے بازی بھی ہو جاتی ہیں میں جب آکسفرڈ میں گیا تھا کالج میں تو میں ہر ٹیچر کو سر کہتا تھا بعد میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں آپ سر کا رواج ختم ہو گیا ہے وہاں جان اور جون اور یہ جو بھی ان کا پہلے بل یہ کہتے تھے لڑکے لیکن مجھ سے کبھی یہ نہیں ہو سکا کیونکہ یہاں کی ٹریننگ سے گیا تھا یہاں سر تو نہیں چلتا تھا اس وقت ایم یو میں ساپ چلتا تھا ہم ٹیچر کو ہمیشہ ساپ کہتے تھے تو انگلنڈ میں خلیج بھی تھا اور اسی کے ساتھ یغانیت بھی تھی استادوں اور پاکمی یہ یہاں بھی ہوا تو جہاں انگریز کلیکٹر تو کسی ہندوستانی سے ٹھیک بات نہیں کرتا تھا یہاں انگریز پروفیسر لڑکوں کے کمروں میں جا رہے ہیں شاکت علی صاحب نے اپنے مہمواز میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت نہیں طالب الملیگر کے ہوئے تھے رامپور میں بیک اور موریسن جو بھی یہاں پروفیسر تھے انگریزی کے یہ فوٹبال کی ٹیم کو لائے تھے تو جب یہ وہاں پہنچے شاکت علی دیکھنے کے لئے شاید ان کے بھائی اس ٹیم میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ موریسن اور بیک لڑکوں سے ہسی مزاق کر رہے ہیں بیٹھ کر تو انہیں بڑا تاج ہوا کہ انگریز ہندوستانیوں سے اس طرح سے بات کر سکتا ہے جو ڈائننگ ہال میں تھا اس وقت کھانے کا تو جو مہم صاحبان تھیں بیک کی بی بی اور دوسرے پروفیسر کی بی بیاں وہ جا کے دیکھتی تھیں کہ لڑکوں کو ٹھیک کھانا مل رہا ہے نہیں ان کے صفائی وغیرہ ہو رہی ہے نہیں یہ بھی ایک بالکل یہاں کے طلبہ کے لئے نئی چیز تھی پھر یہاں ڈیبیٹنگ شروع ہوئی ڈیبیٹنگ میں ہر سیڈن ڈیبیٹنگ سوسائیٹی جو آپ کی یوئی یونین ہے یہ بنائی گئی کیونکہ کالیج آکسورڈ اور کیمریج کے کالیجز میں ڈیبیٹنگ سوسائیٹیز ہوتی تھیں جونئی اور کامن روم کہلاتا تھا آکسورڈ میں وہاں ڈیبیٹس ہوتی تھیں ڈسکشنز ہوتے تھیں پوری یونیورسٹی یونین تھی تو اسی طرح یہ سیڈن ڈیبیٹنگ سوسائیٹی یہاں بنائی گئی تو صرف انگلیش ایجوکیشن نہیں ہوئی یہاں ایم ایو کالیج میں انگریزی کلچر کا بھی بہت اثر ہو اور یہ انگریزی کلچر میں بات تھی یہاں کون تعلق دار جو تھا وہ کسی اس سے منشی سے اپنے ایک رتبہ ہو کے بات کر سکتا تھا لیکن انگلیش کلچر میں نہیں تھا انگلیش کلچر میں ڈیموکریسی آ چکی تھی ریفارم ایکٹ ایٹین تھرٹی ٹو کے بعد تو بالکل دوسرے ٹائپ کا کلچر تھا یہاں کلیکٹر اور گورنر کچھ بھی کریں لیکن جو انگریز یہاں ٹیچر آتے تھے وہ تو اسی کلچر سے آتے تھے تو یہاں جو ہندوستان میں بہت ہی طبقے کی ہوتی ہے کہ ہم تعلق دار ہیں ہم زمی دار ہیں فلان رہا ہے یہ سب یہاں ختم ہو جاتا تھا حالانکہ اس وقت تین کلاسز لڑکوں کی تھی تین کٹیگریز تھی جو کم فیس دیتے تھے جو پھر زیادہ دیتے تھے اور اس سے زیادہ دیتے تھے تو یہاں رتبے کا لحاظ کیا جاتا تھا لیکن انگریزی کلچر میں اس بسم کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا کیمرج یا آکسورڈ کے کا ہسٹلز میں چاہے آپ ملیونیر کے بیٹے ہو چاہے ورکر کے بیٹے ہو ہسٹل روم تو ایک ہی سامنے لے تو یہ چیزیں انگریزوں نے انگریزی کلچر سے یہاں ہوئیں آپ کی یہ یونین ہے یہ بھی اسی انگلیش سسٹم کا نتیجہ ہے کہ سٹورنٹس یونینز ہونا چاہیے جہاں ڈیبیٹس ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جب آپ اس کا موقع دیتے ہیں بحث کا تو یہ بھی طلبہ نہیں بھول سکتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت ہے یہاں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہندی اردو کانٹروورسی بہت چلی سرسیدی کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی لیکن انتے انتقال میں اٹھارہ سٹھانوے کے بعد بہت زیادہ ہو گئی تو یہاں محسن الملک صاحب نے جا کے لکھنو میں یو پی گارمنٹ کے خلاف جس نے ایک جاری کیا تھا فیصلہ جاری کیا تھا کہ کارٹ میں اردو کے ساتھ ساتھ ہندی بھی استعمال کی جا سکتی اردو کو منع نہیں کیا تھا لیکن یہ کہا تھا کہ ہندی بھی استعمال کی جا سکتی اس پر اتنا شور ہوا اردو کے سپورٹرز نے کہا کہ ہندی کیسے استعمال ہوگی کہ محسن الملک نے ہندی کے خلاف ایک بہت بڑی تقریر کر دی لکھنو اور اس میں گارمنٹ پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہندی والوں کی بات مان لیا اور ہندی کی بھی اجازت دے دی تو لیفٹینن گورنر نے اس وقت یہ کہا کہ یا تو آپ یہ سب تقریر کیجئے ہمارے خلاف کیجئے آپ کو اجازت ہے لیکن آپ سیکریٹری ہو کے مینجر ہو کے ایم اے او کالج کے یہ سب نہیں کر سکتے تو یا تو آپ استفاہ دیں اور میدان میں کودیں تو محسن الملک چھپ ہو گئے اور اردو ہندی پہ انہوں نے اپنی زبان بند کر دی تو یہ سب کو معلوم ہے کہ انگریزی حکومت کا کوئی حکم ہوگا تو وہ تو مانا جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے اردو کی تائید میں کوئی بیان نہیں دیا نہ کوئی تقریر کیا تو انگریزوں کی حکومت تھی اور اس میں اس کی اجازت نہیں تھی یونین آپ جانتے ہیں کہ کانگریز کی مخالفت پہلے سرسید نے نہیں کی تھی بلکہ جب سر اندرنات بینر جی یہاں آئے تھے تو اٹھارہ سو تیراسی میں تو سرسید نے اس پر پریزائٹ کیا تھا ان کو بہت سراحہ تھا جب انہوں نے کہا کہ آئی سی ایس اگزیمنیشن یہی ہونا چاہیے لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ انگریز خلاف ہیں اس پروپوزل کے آئی سی ایس اگزیمنیشن ہندوستان میں بھی ہو انڈین سیول سروس کا تو سید نے اپنی پوری رائے بدل دی اور لکھنو میں ایک ایسی تقریر کی جو میرے خیال میں انہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے تھی بہرحال انہوں نے کر دی چار دن میں نائٹھوڈ ملی انہیں جو نائٹھوڈ ہے وہ ایم ایو کالیج کی وجہ سے نہیں ملی اس تقریر پر ملی چار دن کے انگریز انگریز ڈیلے نہیں کرتے تھے ہر چیز جیسے ہماری بھارت کے آزادی کے بات ہے کہ ہر چیز پر اتنا دن لگاتے ہیں پسند آئی تقریر چار دن میں پہلی جنوری اٹھارہ سو اٹھاسی کو نائٹھوڈ ان کو ہو گئی تو وہ بھی سب کو یہاں معلوم تھا کہ نائٹھوڈ کیسے ملتی ہیں اتنی خدمات سر سید کی تھی اس پہ تو نہیں ملی نائٹھوڈ تو انگریزی حکومت کس طرح چل رہی تھی اس کو سب جانتے دیں اور اس لیے آہست آہستہ جو پورے ملک میں ہو رہا تھا کہ ہم نے ڈیموکریسی انگریزوں سے ہی سیکھی ہمارے کلچر میں تو کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی کبھی ہم نے انگریزوں سے سیکھی نیشن ہٹ کیا ہوتی ہے قوم کیا ہوتی قومیت کیا ہوتی ہم نے انگریزوں سے سیکھی لیکن انہی کے خلاف ہم کھڑے ہوں انہی کونسپس کو لے کر انہی نظریوں کو لے کر یہی بات اب علیگاڑ میں ہونے لگی ایک سی آئی ڈی ریپورٹ انیس سو تین یا انیس سو چار کی حوالہ مجھے حاصل نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ طالب علم ہے علیگاڑ میں میں ہو کالج میں حسرت مہانی اس کا نام ہے اس کے کمرے میں ایک تصویر تلق کی لگی ہوئی ہے اور ایک تصویر گوکھلے کی لگی ہے یہ دونوں ہندوستانی قومی تحریک کے اندولین کے بہت بڑے لیڈر تھے الگ الگ تھے تلق ایکسٹریمس تھے گوکھلے مارڈرٹ تھی لیکن حسرت مہانی جو یہاں کے طالب ان تھے ان کے ہاں یہ لگی ہوئی تھے حسرت مہانی یہاں کے پروڈکٹ تھے اور شاید کچھ لوگوں کو کیونکہ علیگاڑ ٹرڈیشن میں اب اسے کیا کہیے جیل گورس کی کوئی قدر نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی قومی تحریک میں ایک تاریخ انیس سو آٹھ کی بہت اہم ہے وہ سوائے علیگاڑ کے پوری ہندوستان کی جو تاریخ نیشنل مومنٹ کی لیتی ہیں ان میں لکھی جاتی ہیں ہمارے ہوں سے کوئی قدر اس کی کوئی عزت نہیں بخشت کرتی ہیں انیس سو آٹھ میں حسرت مہانی ارسٹ کیے گئے اور انہیں اس کی صدا دی گئی کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک مضمون لکھا ہے سیڈشیس دو سال کی سزا دی گئی تو ایم اے او کالج کا پہلا شخص جو قومی تحریک میں شامل ہوا وہ حسرت مہانی تھے دونوں بڑے لیڈرز جو قوم کے تھے ان کی تصویریں تھیں ان کے کمرے میں اور ان کو یہ فقر حاصل ہوا اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو یہ سزا ہوتی تھی کون لکھتا تھا انگریزوں کے خلاف مضمون کہ سیدھا انہوں نے مضمون لکھا اور دو سال جیل میں اب مجھے پتہ نہیں کہ کورس میں وہ غزل ہے حسرت مہانی کی کیا نہیں لیکن جب انیس سو سنتیس میں کانگریز کا حکومت آئی گئے گا یو پی میں تو انہوں نے زاکر حسین صاحب اور سیدین صاحب کو یہ کام سپورٹ کیا کہ آپ اردو کا سلیبس بنائیے اور وہ یہاں لاغو کیا گیا کیونکہ منٹو سرکل اس وقت یو پی گورمنٹ کے تحت چلتا تھا یونیورسٹی کے تحت نہیں چلتا تھا تو ہمارے ہاں وہ غزل ہوئی جو جیل میں لکھی شامل کی گئی ظاہر ہے جب یہ دونوں شخصوں اور وہ سیلیکٹ کریں کہ کیا چیز پڑھائی جائے گی تو مجھے اب تک یہ شہر یاد ہے ہے مشخ سخن جاری چکی کی مشقت بھی یک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی تو اس وقت ایسا جیل نہیں تھا جو آج کل تھی چکی چلانا پڑتی تھی جب یہ آپ کو کھانا ملتا ہے تو یہ بھی ایک امیو کالج کا کارنامہ ہے کہ ہم نے حسرت معنی پروڈیوز کی کسی کے ساتھ یہاں یہ بھی خیال تھا جو سرسید نے جس کو بہت جس پر اسرار کیا اٹھارہ سو ستاسی کے بعد کہ مسلمانوں کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے اور خاص طور سے تھاکروں راج پوتوں کے ساتھ اور دوسری جو ایسی قومیں ہیں ان سے مل کر ہم کو بنگالیوں کو حپوس کرنا چاہیے کیونکہ اصل میں سرکاری حکومت میں وہی ہمارے رائیول ہیں انگریز نہیں ہیں رائیول وہی رائیول ہیں تو پیٹریارٹک اسوسییشن بنانے کی کوشش کی انہوں نے جو ناکامیاب رہی بہرحال سید احمد صاحب کے بعد پھر کوشش ہوئی اسم اللہ ڈیپیوٹیشن ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ہمیں یہ رعایتیں دی جائیں گی تو ہم کانگریس کی مخالفت کریں گے یعنی صاف صاف تقریبا یہ کہا گیا اور یہ رعایتیں دی گئیں اس میں کانگریس کی طرف سے دو رخ تھے ایک رخ تو یہ تھا کہ ہم اپوس کریں اس کی مخالفت کریں کہ کانگریس کے مسلمانوں کو کیوں رعایتیں دی جائیں دوسری گوکھلے کی پوزیشن تھی کہ بھئی وہ بھی ہندوستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں اگر ان کو رعایتیں دی جا رہی تو ہمارا کیا جا رہا ہے ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں بھی اسی قسم کی رعایتیں دی جائیں زیادہ زیادہ لیکن ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے اور گاندھی جی نے تو ہندوستانی سوراج میں یہی کہا کہ جو ہندو لیڈر اس کی مخالفت کرتے ہیں مسلمانوں کو زیادہ رعایتیں دی جائیں وہ بلکل غلط ہیں اگر ہمارے بھائی کو زیادہ ہم سے مل جائے تو ہمیں کیا اس میں ضرورت ہے وہ ہمارے بھائی ہیں ان کو اگر کوئی چیز رعایت زیادہ مل جاتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے آپ اگر ہندو سوراج پڑھیں تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے انیس سو نو میں تو ظاہر ہے یہ اپوزشن گوکھلے نے لی تو وہ بہت ہر دل عزیز ہوئے اور انیس سو ساتھ میں جب انہوں نے شمالی ہندوستان کا ٹور کیا وہ مہاراشرہ کے تھے پونے کے تو لکھنو میں اور پھر علی گاڑھ میں ان کو بہت بڑے بیلکم دیا گیا اور لڑکے جہاں تک مجھے معلوم ہے میں غلط ہو سکتا ہوں لڑکوں نے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی لیڈر کو آپ کھینچ کر بھوڑے گاڑی پر سٹیشن سے لے کے یونین لائے تو وہ لڑکوں نے کیا اور یہاں گوکھلے صاحب کی بہت بڑی تقریر ہوئی اب کہاں ہوئی تھی مجھے معلوم نہیں ظاہر ہے یہ حال تو نہیں تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تقریر ہوئی اور لڑکوں نے بہت بڑا بیلکم دیا تو ایک طرف تو انگریزوں کا منیجمنٹ پر قبضہ تھا دوسری طرف یہ ایک یہ بھی لہر تھی کہ انگریزوں کی مخالفت کی جائے جو محمد علی اور شاکت علی خاص طور سے جس کے لیڈر ہو گئے زمانے میں لیکن ان سیاسی باتوں کے ساتھ ہوتے ہوئے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نئے ڈیموکریٹک خیالات تھے جمہوری خیالات جو ہمیں انگلنڈ سے ملیں انہی کو جب تک آپ انہی کی وجہ سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں بھی رائٹس ہونا چاہیے ہمارے بھی حق ہونا چاہیے ہم کو بھی کوئی جیل میں نہیں بھیج سکتا جیسے حصت مہانی کو بھیجا گیا ہے تو اس طرح سے یہاں بھی وہ جذبہ پیدا ہوا لینے اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ کہشہ ہے اس پر بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں زمانے میں ایم اے او کالج میں کس طرح سے علم کی اور خاص طور سے معقولات کی ریشنلزم کی کس طرح سے ترقی ہو انگریزی استاد تو تھے ایک بنگولی استاد بھی تھے ہمارے ہاں چکرورتی صاحب بابو جادف چندر چکرورتی اٹھارہ سو اٹھاسی سے انیس سو سولہ تک انہوں نے یہاں سروس کی چوبیس سال وہ میتھمیٹیشن تھے کیا آزان کی پارٹیشن ہوا تو یہ وہاں گئے تھے اور وہاں انہوں نے جو پارٹیشن کے خلاف ایک جلسہ تھا اس پہ پریزائٹ کیا تو سی آئی ڈی نے فوراں ایم او کالج کو اطلاع دی اور یہ پہلا کلیش انگریز ایک کلیش انگریز اور انگریز پروفیسرز اور منیجمنٹ کا ہوا وہ چاہتے تھے کہ چکرورتی صاحب کو ڈسمس کر دیا جائے لیکن منیجمنٹ اس کے لئے تیار نہیں تو چکرورتی صاحب یہاں رہے پروفیسر ان کی جو ٹیکس بک ہے میتھمیٹکس کی وہ بہت اہم اس لیے تھی کہ انہوں نے جو ہندوستانی طریقے تھے حساب پڑھانے کے اور جو انگریزی طریقے تھے دونوں کو استعمال کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بہت ہر دل عزیز ہوئی کتاب پورے ہندوستان میں یہ چلتی تھی میں جب منٹو سرکل میں تھا تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ تھا وہ اس سے حساب میں نے سیکھا اور بعد میں ہائر کلاسز میں اس کا انگلیش ایڈیشن تھا اور ایڈوانس کا وہ ہم نے پڑھا ہم لوگوں کو اس سے سکھایا گیا ہندی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا تھا اور یہیں یہ ایک شہر میں پریس تھا اس میں چھپتا چھپتی تھی کتاب تو ہر جگہ وہاں یہی لکھا ہوا تھا جادف چندر چکرورتی پروفیسر ایم او کالج کچھ پہلے تو ہمیں معلوم ہا کہ ایم او کالج کیا ہے وہ چکرورتی صاحب کی کتاب سے معلوم ہوا کہ کوئی ایم او کالج بھی تھا یہاں پہلے تو ان کی میموری بھی ہمارے لئے بہت اہم ہے روپیہ ضرور کمایا ہوگا انہوں نے کیونکہ بہت بکتی تھی ان کی ٹیکس پورے ہندوستان میں چلتی دوسرے اور بالکل بڑے اونچے لیول پر مولانا شبلی تھے جو میں چاہتا تھا کہنا کہ وہ اس تریڈیشن کو ریپریزنٹ کرتے تھے جو اسلام مسلمانوں میں ہی تھا معقولات کا جیسے کہتے ہیں ریشن ریشنل اور اس لیے ان کی سید احمد خان صاحب سے اتفاق بھی رہتا تھا اور اختلاف بھی رہتا تھا وہ یہاں فارسی کے پروفیسر تھے اور شہر الاجم آپ نے نام سنا ہوگا کچھ لوگ نے پانچ جلدوں میں انہوں نے تسنیز شبلی بعد میں سید احمد خان صاحب سے ان کی دیفرینسز بڑھتے چلے گئے اختلافات تو انہوں نے لیگر چھوڑی اب وہ دیفرینسز کیا تھے کہاں تک پرسنل تھے کہاں تک تیولوجیکل تھے اس میں میں نہیں جانا چاہتا بہرحال شبلی بھی ایم ایو کالج میں یہاں پروفیسر رہے اور انہوں نے بہت ان کی فارسی کی تیج تصنیفات فارسی پر تصنیفات اسی زمانی ایم ایو کالج کے آخری زمانے میں ایک اور یا شخصیت تھیں کیم پانے کر جو معرخ تھے اور یہاں جب وہ ایم ایو کالج کے پروفیسر تھے تو انہوں نے کتاب لکھی شریحر شفق نوج بعد میں وہ یہاں سے چلے گئے کئی ریاستوں کے دیوان ہوئے ایک بہت بڑی کتاب جامع کتاب انہوں نے لکھی ایشیا ان ویسٹرن ڈومیننس آزادی کے بعد وہ ایم بیسیڈر بنے چین کو اور مصر میں دونوں جگہ وہ ایم بیسیڈر رہے بہت اہم ان کا رول رہا ہندوستان کی فارن پالیسی میں تو وہ بھی ایم ایو کالج کے پروفیسر تھے اور جب خلافت تحریک ہوئی تو یہ پروپوزل تھا کہ ان کو پرنسپل بنائے جائے جامعہ ملیا اسلامیہ کا لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اور ایم یو کے پہلے پروفیسر آف ہسٹری جب علی گھر یونیورسٹی بن گئی تو کیم پانے کری تھے ان کی کتاب شریحر شایف کنوج یہیں علی گھر کی لکھی ہوئی ہے پہلی بائیگرافی تھی جو قدیم اندوستان کے اس بہتشاہ کی لکھی لیکن ایک میں پھر شبلی وغیرہ کی ٹریڈیشن پہ واپس آتا ہوں ایک اور جگہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا چڑیا کوٹ اس کے انعائت رسول چڑیا کوٹی کو سید احمد خان نے ان کا استاد بھی کہتے تھے اور انہیں حبریو بھی آتی تھی اور یہاں سرسید کے زمانے میں حبریو پر لیکچرز دیتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عبرانی یا حبریو زبان ہی سے عربی نکلی ہے عربی میں بہت زیادہ اس کے الفاظ ہیں اس لئے حبریو کو ضرور پڑھنا چاہیے عربی کو سمجھ میں اور وہ لوگ زیادہ تر معقولات کے ٹریڈیشن کرتے تھے انیس سو سترہ اور اٹھارہ میں ایمیو کالج میں انہی کی تحریک پر ایک مہم چلی کہ امیر خسرو کے جتنے دیوان ہیں اور جتنے اشار ہیں اور جتنے پروز ورکس ہیں ان کو چھاپا جائے اور پانچ یا چھے بڑی جلدیں نکلی اس میں میں صرف ایک جلد کا ذر کروں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا اہم علمیت کا سٹینڈر تھا اعجاز خسروی اس میں مختلف نظمیں ہیں امیر خسرو کی جو ہندی میں لکھی گئی پہلیاں بھی ہیں کچھ فارسی میں پہلیاں بھی ہیں ہندی کے پیش ان کے دو ایڈیٹر تھے ایک ایڈیٹر محمد امین چریہ کوٹی پہلیاں امیر خسرو پی اس پہ کوئی اسی پیجز کا انٹروڈکشن لکھا اس میں بہت سی اور چیزوں پہ ہیں سنسکرٹ میں کب پہلی آئی ہر سنسکرٹ ٹرم کو دیوناغری میں بھی لکھا ہے سنسکرٹ وہ بہت اچھے تھے اس کے بعد عربی میں کب پہلی آئیں فارسی میں کب آئیں انگریزی میں کب آئیں یہ سب زبانیں جانتے تھے اس کے بعد وہ عوضی پر آ گئے ہندی کے ایک ارلی ڈائلیکٹ ہے اسے عوضی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد حسین آزاد نے جو جائسی کی پدماوہ تھے اس کی بیکار اتنی تعریف کر دی جائسی اگر آپ کو عوضی پڑھنا ہے تو دلسی داس کو پڑھئے ایک لفظ کو قدرت نے جسمانے کے لئے بنایا ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں ان کی جو سٹائل ہے اس کو ہم مان سکتے ہیں کہ بہت اچھا کیونکہ ہر لفظ کو بلکل ٹھیک طریق سے انہیں رکھا جو جائسی جس کے لئے مذہب کی تفریق یا یہ کہ صاحب انہوں نے تو رام چر رام چر مان اس رکھی ہے جائسی نے بدوامت لکھی وہ مسلمان تھے فلا ہندو تھا یہ اس کی کوئی جو علم کی بات ہے جو اس کی کسوٹی پر ٹھیک اترتے ہیں اسی کو کہا جائے تو اس قسم کا سکولر برچ پہ بھی بول رہے عبد الرحیم خان خانہ پر بھی کہہ رہے ہیں جو رحیمن جن کا تخلص تھا ہندی میں ایسے شخص کو میں بہت دیکھتا ہوں کہ ہم تو کبھی یادی نہیں کرتے ان سکولرز کو جنہوں نے اتنا دیا علی گاڑھ کو علی گاڑھ کا نام روشن کیا ایمیو آلی گاڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ کے بعد تو ظاہر ہے اسے ایمیو میں تبدیل ہونا تھا اور اس کی پوری نوائیت بدل گئی یونیورسٹی ہونے کے بعد اس سے پہلے وہ کائلکٹا یونیورسٹی میں تھا پھر جب الہاباد یونیورسٹی بنی تو الہاباد سے لاق ہو گیا پہلے یہ خیال تھا سرسید اور ان کے ساتھیوں کا کہ اردو یہاں زبان ہوگی لیکن جب کائلکٹا یونیورسٹی میں ہوا تو انگریزی ضروری ہو گئی وہاں تو انگریزی ہی چلتی تھی صرف جب الہاباد سے الہاق ہوا تو الہاباد میں بھی انگریزی ہی چلتی تھی لیکن ایمیو کالج اس لئے مشہور ہوا اور کالج کے مقابلے میں یہاں سائنس فیکلٹی سائنس کا بھی تھا اور سید احمد خان صاحب جب الہاباد جاتے تھے تو وہاں یونیورسٹی سے کہتے تھے کہ سائنس پر ضرور توجہ ہونا چاہیے تو جو آج آپ ایمیو میں سائنس فیکلٹی کو دیکھ رہے ہیں اور اتنی یہاں کام بھی ہو رہا ہے اس سب کی جب احمد کالج میں جب الہاباد یونیورسٹی سے علاق ہوا تب پڑی یہاں سائنس کے سیکشن ز بڑھے میرے والد نے بھی جب یہاں کیا تو ہسٹری کے پروفیسر ہوئے لیکن انیس سو بندرہ میں جب انہوں نے بی ایس سی پاس کیا یہاں بی ایس سی پاس کیا تھا سائنس سے کیا تھا الہاباد یونیورسٹی من کا امتحان تو آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک قومے میں کالج کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا ورسہ ہے ہم یونیورسٹی ہیں اس لئے علم کا جو اس کا ورسہ ہے اس کی ہمیں بہت قدر تھی انہیں مجھے یہ معقہ دیا کہ ان علماء کی ان علموں کی ان اس احساس کی جنہوں نے زمانے میں ایمیو کالج کا نام روشن کیا چاہے ماتھمیٹکس میں ہو چاہے فلسفی میں ہو چاہے فارسی عدم میں ہو ان کا یہاں ذکر کیا جائے آخری لفظ صرف میں یہ کہنا چاہت ساؤتہ افریقہ سے یہاں آئے انیس سو پندرہ میں انگلنڈ ہوتے ہوئے تو آپ کی اس یونین نے ان کو دعوت دی جو سوسائیٹی کا حلات دعوت میں جب گاندھی جی بلائے گئے تو بہت امید یہ تھی کہ بڑی دھوادھار وہ تقریر کریں گے اپنے ساؤتہ افریقہ میں کارناموں کو بیان کریں لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کی انہوں نے طلبہ سے یہ کہا کہ صاحب آپ اپنی آپ ہی پر ریلائی کیجئے سیلف ریلائنس اور سیلف ہیلپ پر تقریر کی کسی کو مت دیکھئے خود ہی آپ اپنے لئے اپنے ہی بل پر جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں تو یہ گاندھی جی کا ایک میسج بھی ایمیو کالج کے ذریعے ہم تک پہنچا تو ایمیو کالج ہماری ہریٹیج کا ایک بڑا سائے اچھی اور بری باتیں دونوں ہر انسٹیٹوشن میں ہوتی ہیں لیکن اتنے کم کالج ہوں گے دیش میں پریزنڈنسی کالج وغیرہ کو چھوڑ دی جب ان کی دوسری بات ہے لیکن بڑے شہروں کے باہر جنہوں نے اتنے عرصے میں اٹھارہ سو پچھتر اور ایس اکیس کے بیچ میں اتنی علمی خدمات کی ہوں اور قومی تحریک میں ایسا حصہ لیا شکریہ